Love Before Wedding چاہے والنٹائنز ڈے ہو یا اور کوئی موقع ہو دوستی پیار محبت لف اور رومانس کے نام میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ملتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ملاقات صرف دوستی تک اور باتچی تک رہتے ہیں یا باتیں آگے بڑھے آتی ہیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس یہاں یہ دو مائگنٹس ہیں اور جب میں انہیں قریب لا رہا ہوں تو ایک فورس فیل ہو رہی ہے ایک اٹھریکشن فیل ہو رہا ہے یہاں تک کہ جا کے مل جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار willingly دونوں طرف سے رضا مندی کے ساتھ اور کئی بار فورس کے ساتھ یعنی کہ بینا رضا مندی کے فزیکل تعلقات دونوں میں ہو جاتے ہیں پہلے ہم فورس کی بات کرتے ہیں نسی آر بی کی ریپورٹ میں آیا ہے 33,356 جو ریپ ایک سال میں ہوئے اس میں سے ساڑھے بارہ ہزار ریپ فرینڈز آن لائن فرینڈز لیوین پارٹنرز یا سپریٹیڈ ہزبینڈز اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور کیٹیگری ریلیڈیفز کے ساتھ بھی جب فرینڈز کو ساتھ میں منشن کیا گیا ہے وہ ایک سپریٹ نمبر ہے کم سے کم ایک تھی ہائی کیسز ایسے ہی فرینڈشپ اور جھوٹے رومانس کے چکر میں ہوتے ہیں آپ خود دیکھئے کہ امریکہ میں ہر چھے عورتوں میں سے ایک عورت کا ریپ یا اٹیمٹڈ ریپ ہو چکا ہے آئیے اگر دونوں سائٹ سے رضاواندی ہے تو کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں رضاواندی کی جب بات ہوتی ہے تو برد کنٹرول کے میتھرڈز یوز کیے جاتے ہیں اور برد کنٹرول میتھرڈز میں سب سے کامن جو ہے اورل پلز اس میں آپ دیکھئے یہ تیرہ الگ الگ سائٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور کسے ہوتے ہیں یہ اس لیڈی کیوں ہوتے ہیں سارے کے سارے برد کنٹرول میتھرڈز کے اپنے فیلیر ریٹس ہے اسی وجہ سے بہت ساری عورتیں پریگنٹ ہو جاتی ہیں ابورشن کے بارے میں ہمیں امریکہ کی ریپورٹ ملتی ہے کہ وہاں 26% ایسی کواری مائیں سنگل مادرز اپنے پریگنسی کو ابورشن کے ذریعے کلیر کرتی ہے اور ابورشن کے ذریعے کلیر کرنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ ابورشن سنڈرم نام کا ایک سائکولوجیکل پرابلم اکثر عورتوں کو ہو جاتا ہے کئی سارے فیزیکل پرابلمز ہوتے ہیں کئی سارے فیوچر پریگنسیز آگے کی جو پریگنسیز ان کو بھی پرابلمز ہوتے ہیں لیکن آج کی سب سے شوکیم بات کیا آپ کو پتا ہے امریکہ میں کتنے بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے ہیں یعنی ناجائز اولاد 40% 40 فیصد پورے کے پورے یوروپین یونین کا بھی آیوریج 40% ہے فرانس میں تو یہ فگر 60% پہنچ چکا ہے اور چائل میں 70% بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے ہیں آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کئی ساری کنٹریز میں کس طرح سے بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے ہیں اور جو بلو میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ 1965 کی ریپورٹ ہے مطلب یہ پرابلم پچھلے 50 سال کا پرابلم ہے کیا ہم میں سے کوئی بھی چاہے گا کہ یہ چیز ہماری کنٹری انڈیا میں بھی آ جائے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کس کے پاس رہتے ہیں وہ ماہوں کے پاس رہتے ہیں اسی طرح سے امریکہ کے پونے دو کروڑ بچے سنگل مادرز کے پاس بڑے ہو رہے ہیں ایسی ماہوں کو باپ کا بھی رول ادا کرنا پڑتا ہے اور ماہ کا بھی یعنی فینینچل زمیداریاں بھی سنبھالنی پڑتی ہے امریکہ کی ریپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی سنگل مادرز باقی ماہوں کے کمپیریزن میں 5 ٹائمز زیادہ پوورٹی کی زندگی گریبی کی زندگی گزارتی ہیں اور ایسی ماہوں میں سے 28% عورتوں کو یہ سارا مینٹل سٹریس اور ٹینچن کی وجہ سے سیویئر مینٹل ڈیسیبیلٹی ہو جاتی ہے بچوں کا کیا ہوتا ہے بچوں کا یہ ہوتا ہے پیدائش کے وقت ہی باقی بچوں کے کمپیریزن 77% ان کا موٹیلٹی ریٹ زیادہ ہوتا ہے ان کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے ان کا ڈیویلپمنٹ خراب ہوتا ہے ان کا اکیڈوی سٹیبیلٹی نہیں ہوتی ایسے بچے ڈرگز کے زیادہ شکار ہو جاتے اور فادرز کا یہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی کئی بار ہارٹ بریک اور کئی ساری پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے آپ خود دیکھئے کہ ایسی کنٹریز جس میں ایکسٹر ماریٹل افیرز زیادہ ہوتے ہیں وہ ایسی کنٹریز دیکھتے ہوئے خود امریکہ کی گورنمنٹ نے الگ الگ طرح کے ٹیکس بینیفٹ دیئے لوگوں کو تاکہ وہ شادی کر لیں یوکے میں تو ٹو تھٹی پاؤنڈز کا ایک ماریج علانس دیا جاتا ہے تاکہ لوگ شادی کریں اور شادی کے ساتھ زدگی گزارے کیونکہ ماریج کا انسٹیٹیوشن جیسے کہ ختم ہوتا جا رہا ہے ویسٹرن گنٹریز میں اب سیدھا سوال آپ سے کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایسے سارے والد کو ریسپونسبل بنانا چاہیے کیا یہ ان ساری عورتوں پر ایک طرح کا ظلم فنانشل طور پر فزیکل طور پر سوشل طور پر کیا یہ وہ سارے بچوں کے ظلم نہیں ہے کیا انہیں اپنے باپ کی پروپٹی میں ویراثت میں رائٹ ملے گا کیا وہ فادر رسپونسبل طور پر یہ ہمارا فیوچر ہے یہ ہماری بڑی ہو رہی ہے آگے کی دنیا دیکھیں گی کیا حال ہوتا ہے ہمارے اس طرح ہر سال دو کروڑ اور لوگوں کو سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈزیزز ہو جاتی ہے اور امریکن گورمنٹ کو سولہ بلین ڈالرز یعنی انڈیا کے ایک لاک ستر ہزار کروڑ روپے سالانہ طور پر خرچہ کرنا پڑتا ہے ان سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈزیزز کو روکنے کے لیے کیا کوئی ایسا سسٹم نہیں جس کے اندر یہ سارے پرابلم نہ ہو جی ہاں وہ سسٹم ہے وہ سسٹم ہے love after wedding یہی law بھی ہے ایسی باتیں کرنے والوں کو لوگ محبت کا دشمن سمجھتے ہیں ہم محبت کے دشمن نہیں ہیں ہم عورتوں کی عزت سے خلوار کے دشمن ہیں یہ ایک lose romance rejection کی جگہ trial and error کی جگہ marriage کے باہر کی جگہ کیوں نہ ایک lawful system جو marriage کا سسٹم ہے اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہیں لوگ جو لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آرہی ہے اور وہ لوگ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہونا چاہیے بورے دوستوں سے بری کمپنی سے بچنا چاہیے کیونکہ ہم انسان ہیں ہم پہ محول کا اثر پڑتا ہے